مولوی نو کہنا پوے کے پڑو تے پھر عشق رسول کا دا ہے حضور دے یارو سی لوکی کہن دے ہی نا پڑو تے انا کولیاں تے لیٹ کے پڑ کے بخایا ہے لوگاں کیا نا پڑو انا مکہ چے تاپدیاں پتھنا دے پڑ کے بخایا ابھی میں رات دو بجے آج سے واپس آیا ہوں لہور ائرپورٹ مدینہ پاک سے میری فلیٹ تھی تیس طریقہ میری فلیٹ تھی اور میں نے پہلے جہاز فل تھے ستارہ کی قرائی بھی ان کو بولوں گا آگے کر لیں پھر میں نے بولا بھی ہر ایک کچھ شور کرتے ہیں تو کوئی سعودی ارلینڈ میں افسر دوست تھا اس کو بولا تو پھر تیرہ کی قرائی کہ میرے بھائی اقبال نے بڑی محبت سے میرے سے ٹائم لیا فیصلہ بات جا کر وہاں میں ایک محفل پہ آیا تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ حالانکہ مولوی مکہ مدینہ گیا ہوئے تو وہ اپنے پیکج دے دن پورے کر کے ہوں دا ہے فرمائے کہ یار بڑی محبت نہ ٹائم لے آئے نہ جا کے اللہ پائی صادق نوجنہ چالہ مقام عطا فرمائے اور سبریڈن جیل صاحب اور دیگر دوست عباب بڑی محبت سے ایسے مجھے پہلے بھی ملتے رہتے ہیں بھائی اسلام صاحب اکرم صاحب احمد صاحب رمضان صاحب ان کے والد صاحب جو دنیا سے گئے اللہ صاحب کی میں دعا کرتا ہوں میرے بابا سمید اللہ صاحب کی قبروں کو جنت کا باق بنایا تو میں بات کر رہا ہوں صاحب کے لوگ ترس دینے کہ ایسی عبادت کریے تے ساڑھی دعا اللہ قبول کرے تے پھر ایسی اللہ کو لے ایک شیع کر کے منگیے تے اللہ صاحب نے دے جائے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے نماز پڑھئے پتہ نہیں قبولے کے نہیں روزر کے ہیں پتہ نہیں قبولے کے نہیں زکاة دیتی ہے پتہ نہیں قبولے کے نہیں حاج کیتا ہے پتہ نہیں قبولے کے نہیں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے بس موہ کڑھتے پوری وجہ تے قبولے ہیں ایدہ سیٹیفکیٹ کسی کو ذہنی دی کوئی ضرورت نہیں ایک مسئلہ اور سن لو دنیا چھ اس تو وڈا وظیفہ میں نہیں دیکھیا کہ جدہ ویچرز درود نہ پڑے آ جائے تو عبادت قبول ہو گئے اینج کہلا جس شے ویچ پیار دا مٹھا نہ پایا جائے تو لوگ اندھے میں ہر بندے کوڑے کوڑے لگ دے نہیں انہی زبان مٹھی نہیں اللہ اندھے جنا مرضی اپنی زبان تے میرا ذکر کرلا جے درود والا ویچ مٹھانا پایا تے میرے کھل خوش نہیں لگنا اللہ اندھے جانا پایا تے میرا خوش نہیں لگا دیتاو ممی پڑھاو ملیک بھی ہین پڑھ دے انہیں بیچ قرآن کرما دیتاو انہوں پتا سیکیاں نہیں پڑھنا ہون میں جدو دوبارہ درود پڑھا